ایسی اللہ علیہ وسلم خود جادو میں پلتا پوستا تھا اور خود جادو سے ہی وہ اپنی حکومت اور بادشاہی کیا کرتا تھا میں نے ارز کیا تھا کہ خدای کے دعوے جادو سے چل سکتے ہیں نبوت کا دعوی جادو سے نہیں چل سکتا اللہ کریم جللہ جلالہ نے نبوت کی اس شان کو اس عظمت کو اتنا پاک اور محفوظ بنایا ہے کہ اللہ کی اگر کوئی بندہ کرے نہ جی اعلان بمہ خدا ہوں میں نے محفوظ دی تھی درجال کے زمانے کی شاید آپ کو یاد ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام تشیف رائے تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی کوئی موجزات کوئی خاص شانیں ان کو اپنی آیات عطا فرمائی تھی ان میں سے ایک یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وَنَذَعْ يَدَهُ اپنا ہاتھ یا اپنی بغم کے نیچے دماتے جب باہر نکلتے وہ ہاتھ اس کو نکالتے تو وہ یوں چمکتا ہوتا ہے جیسے سورج چمک رہا ہے اب علماء نے اس میں ایک بات امیر شاہد فرمائی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کو رب العالمین جلد جلالہ جب بناتا ہے پیدا کرتا ہے تو اس کو اسی حیثیت سے پیدا کرتا ہے وہ پیدایش کے لحاظ سے ہی عام لوگوں سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ جوہر جنہیں یہ وہ بھی ہماری مثل ہیں ہم بھی ان کی مثل ہیں علماء فرماتے ہیں یہ غلط ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ہاتھ بھی ان کے پاؤں ان کی آنکھیں سب کچھ سیمی تھا لیکن رب العالمین جلد جلالہ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی کہ جب وہ اپنے ہاتھ کو جن یہاں رکھتے ہیں پھر یہاں سے نکالتے ہیں تو وہ بالکل چمکتا ہوا نظر آتا ہے اس میں سے لائٹ اور روشنی نکلتی ہے علماء فرماتے ہیں کہ دراصل سارے نبیوں کو اللہ نے جب بنایا ہے تو ان کو نور خاص سے بنایا ہے وہ نور خاص بچریت کی لباس میں چھپا ہوا ہے جب خدا چاہتا ہے اپنے نبی سے اس کی حقیقت کو ظاہر کروا دیتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نورانیت کی بات ہوتی ہے وہ صرف حضور کی ذات کی نہیں ہے سارے نبی ہاں اس کے لحاظ سے ان کی کیچا گریز ہیں کہ کس کو کتنے نور کے سکیٹس پر اللہ نے بنایا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی نبوت کے نور سے پیدا ہوئے تھے اب ان کے جسم پر یہ باڈی ہے یہ جسم ہے یہ جلد ہے لیکن رب العالمین جلدہ جلالہو جب فیراؤن کو اور اس کے ماننے والوں کو نبوت کی شان دکھانا چاہتا تو یہی ہاتھ اس سے پردہ ہٹ جاتا اور حقیقت نورانیت اس میں سے چھلکنے لگ جا اس سے یہ بات تو ہے نئی حضور نور کیسے ہیں اس سے یہ حل ہو جاتا ہے مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء اکرام آریم صلی اللہ علیہ السلام کو رب العالمین جلدہ جلالہو ہونے وہ نورانیت کبھی کسی کے کسی جسم کی حصے سے ظاہر ہوئی ہر نبی کی زندگی میں کبھی ان کے جسم کے کسی حصے سے وہ نورانیت ظاہر ہوئی اور کبھی کسی نبی کے کسی جسم سے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے ان کا پیدا کرنا میں نے اور طریقے سے رکھا ہے تمہارا پیدا کرنا اور طریقے سے رکھا ہے تو اگر اس میں مثالیں انبیاء اکرام آریم صلی اللہ علیہ السلام کے موجزات کی دی جائیں تو پھر وقت بہت لگ جائے گا یہاں رب العالمین شام فرما رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کی نشانی دکھائی تو فیراؤن کہتا ہے اچھا یہ ایسے کرتے بھی دکھاتے ہو پیچھے درست میں میں نے عرض کیا تھا انہوں نے کہا تھا تم بھی جادو کرتے ہو تُوکہ انہوں نے دیکھا ہی جادو تھا حقیقت دیکھی ہی نہیں تھی جو رب العالمین جل جانوں کی طرف سے ہوتی ہے اس لیے جس کو وہ دیکھے تھے اس کو مان لیتے تھے اب موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا یہ موجزہ دکھایا وہ کہتا ہے یہ بھی جادو ہے اچھا جی تو تم جادو دکھا رہے ہو ہمیں تو ہم پھر تمہارا مقابلہ جادو سے ہی کرتے ہیں اللہ فرما رہا ہے اس نے کہا علم والے پڑے لکھے بڑے سمجھدار وہ ماہر قسم کے جادوگر یہاں رہا ہو فیراؤن نے حکم دیا اچھا جی فرما جا سہرہ تو اب فیراؤن کے کہنے پر جادوگر وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ظاہر ہو گئے جب وہاں آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ان کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ارشادت فرمایا ان قومان تم ملکون یہ جو تم لیے پھر رہے ہو اس کو ڈالو اور ڈال کر دکھاؤ کیا دکھانا چاہتے ہو یہ ہم نے نامے سے بارے میں یہ درست پڑا تھا کہ رب العالمی جلد جلد ان ارشادت فرما رہے ہیں کہ جو ہی انہیں نے رسیاں زمین پر ڈالیں تو وہ ساری رسیاں سامپ بن گئیں اب لوگ جو اس مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے وہ جانتے تھے کہ یہ جادوگر ہے اور پھر آؤں نے جادوگروں کو بلایا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ڈر گئے کیونکہ ساری رسیاں جو ہے وہ سامپ بنی ہوئی تھی اب جس کا مو کسی کی طرف تھا لیکن وہ ساری گھوم کر حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام کی طرف روح کر گئے یہ جو سامپ تھے جو رسیاں نے ڈالی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف یوں اس طرح دوری اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں توجہ کی تو برعالمین نے کیا ارشاد فرمایا موسیٰ گھبرانے کی کوئی بات نہیں تمہارے ہاتھ میں یہ جو ڈندہ ہے نا جو عسا ہے تو اس کو زمین پر ڈال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عسا زمین پر ڈالا تو وہ بھی سامپ بن گیا اللہ فرما تے وہ عام ناربر سامپ نہ تھا فَإِذَا يَسُّعْبَانٌ مُبِين بہت بڑا اجدہا بن گیا ہو تو جب عائدہا بنا تو اس نے اب سارے سامپوں کو نگلنا شروع کیا سارے سامپوں کو نگل گیا سارے سامپ کھا گیا اب وہ لاتھی کی لاتھی ہے اب رب العالمین نے اشارت فرمایا اس کو پکڑ لو جنہیں اس کے وجود میں ہوتا ہے میں انہیں ساری چیزوں کو کھائے تو موٹا ہو جائے اس کے وجود میں کوئی فرق نہ آیا تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا میرے قریم اب اس پر ہاتھ رکھ تو یہ آسے کا آسا ہی ہے یہ لاتھی کی لاتھی ہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اب آپ کی علم میں ہے قرآن کہتا ہے کہ وہ جادوگر جنہوں نے یہ سارے کتب دکھائے تھے جب موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ انہوں نے دیکھا تو کیا کہتے ہیں ہم مانتے ہیں رب العالمین جل جلالہ کو اس رب کو جو موسیٰ و حارون کا رب ہے آمنہ برب العالمین رب موسیٰ و حارون آج وقت میں اجازت نہیں دے گا ورنہ میں آل کرتا کہ آگے رب العالمین جل جلالہ وہ فرعون کا انڈ بیان کرتے ہیں تو فرعون کا انڈ بیان کرنے کے بعد اللہ اشارت فرمائے جب فرعون غرق ہونے لگا دیکھئے وہ ہیں جادوگر جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا یہ موجزہ دیکھا تو کہتے ہیں ہم اس رب کو مانتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کا رب ہے اللہ کریم نے ان کو انعام یہ عطا فرمایا فرمایا تم نے میرے کلیم اور میرے حارون کی نسبت والے اس مقام کو بیان کرتے ہوئے میلی ربوبیت کا اعلان کیا ہے میں تمہیں جنت میں آلہ مقام اتا کرتا ہوں یہ نہیں لوگوں کی چکر بڑے بیمان ہیں نا اب ہوا یہ کہ فرعون جب غرق ہونے لگا تو اس نے بھی کلمہ پڑھا اس نے بھی رب کو مانا اور رب پر ایمان لانے کے لئے اس نے کیا کہا اللہ اشارت فرماتے ہیں میں بھی مانتا ہوں اس خدا کو اس معبود کو جس کا بنی اسرائیل مانتے ہیں جس منی کے حد ہو گئی مر رہا ہے پھر بھی زبان پر موسیٰ کریم کا نام نہیں آ رہا حضرت حارون کا نام نہیں آ رہا ان کے قوم قام لوگوں کا نام بنی اسرائیل کا جو رب ہے نا جی میں اس کو مانتا ہوں اللہ نے فرمایا ہے اب علماء نے یہاں بڑی پتے کی باتیں کی ہے وہ اشارت فرما رہے ہیں دیکھو حضرت حارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا رب بھی وہی ہے جو بری اسرائیل کا رب تھا لیکن رب العالمین ان کو جنت میں عالی مقام اس لیے دیا انہوں نے کلمہ پڑھتی ہوئی حضرت موسیٰ اور حارون کا نام لے کر کلمہ پیش کیا تھا رب موسیٰ و حارون اور اس نے کہا تو وہی یعنی موسیٰ علیہ السلام کا جو رب تھا حارون علیہ السلام کا جو رب تھا وہی بری اسرائیل کا بھی رب تھا لیکن اللہ نے ان کی زبان سے اپنے پیاروں کے نام سنے تو ان کو قبول کر دیا اور یہ مرتا ہوا اب یہاں بڑی اتی بات ہے رب العالمین جلال جلال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت جبرید علیہ السلام نے اس کو کہا اچھا اب تو مومن بنے لگا ہے جب مرنے لگا ہے اب تو مرنے لگا ہے جب تو اس وقت قدمے پڑھنے لگا ہے حتی اجادہ کل غرق یعنی موت آگئی اب یہاں علماء فرماتے ہیں کہ یہ جملہ جبرید علیہ السلام نے اس وقت کہا جب فرعون غرق ہو چکا مر چکا اس کے مرنے کے بعد آلانا وقد عسیتا قبل اکن کے حتی اجادہ کل غرق ہو جب وہ غرق ہونے لگا تھا اس وقت اس نے کلما پڑھا تھا اب غرق ہو گیا اس کے بعد جبرید بول رہے ہیں اچھا اب تجھے یاد آیا مسلمان ہونا تو یہاں علماء نے ایک نئی بات کہی وہ فرماتے ہیں اگر مرنے کے بعد کسی مرنے والے کو بلانا ناجائز ہوتا تو جبرید کبھی نہ بلاتے کس کو بلارے ہیں پھر او آلانا وقد عسیتا قبلو وکنتا تو 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 رب العالمین جللہ جلالہ ہونے میں یہ قانون دیا اب یہ جو لوگوں نئی تھیوری نکالی ہے نئی جی بندہ جب مر جائے جو اس کو نئی بلانا چاہیے وہ جھوٹے ہیں خداوند قدوس جللہ جلالہ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے جبرید کی بھی سنت ہے اور پچھلی آپ کو درس میں اگر یاد ہوگا کہ حضرت سالی علیہ السلام کا میں نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے قوم کے غرق ہونے کے بعد ان کو کہا ساری زندگی میں تمہیں بتاتا رہا تم نے میری بات نہیں مانی اب چکلی آئے نا مذہر تم نے لہذا یہ چوری ٹوٹلی غلط ہے کہ مرنے والوں کو مرنے کے بعد نہیں بلانا چاہیے اثر تکلیف یہ ہوتی ہے ہم علی کو بلاتے ہیں مصطفیٰ کریم کو بلاتے ہیں یہ بات لوگوں کو کیا اثر تکلیف یہ ہے ورنہ ہم کسی کو بلائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتیں پھر کسے کام نہ ہیں کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا ہے آپ کو نماز مغرب سے پہلے کہ حضور کی نسبت فَإِنَّمَا يَسْتَنَّهُ بِلِسْتَانَ اللہ کو اپنے محبوبوں کی نسبتیں بڑی پسند ہیں اگلی آیات کریمات میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے وہاں تک میں پہنچتے ہیں تو یہاں بات جلاتے ہیں دیکھئے تائمہ در اجازت دے فَرَمْمَا الْقَوْ قَالَ مُوسَى مَا جَتُمْ بِسْحْرِ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْتَلُوْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُسْلِحُ عَمَدَ الْمُفْسِدِينَ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو کہا تو انہوں نے وہ ڈال دی اپنی رسیاں زمین پر اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے دکھاؤ جو کوئی کرتب دکھانا چاہتے ہو اب آگے فرماتے ہیں إِنَّ اللَّهَ سَيُبْتَلُوْ اللہ تمہارا یہ جادو یہ عمل باطل کر کے رکھ دے گا کوئش ہے تمہاری اپنی یہ جو تم دکھانا چاہتے ہو یہ سب باطل ختم ہو جائے گا اب یہاں وہ نماری ایک بڑی عجیب تھی وہ فرماتے ہیں إِنَّ اللَّهَ سَيُبْتَلُوْ یہ جو ہوتا ہے سین زبر صاحب سین زبر صاحب ساہ یہ ہوتا ہے مستقبل کے لئے فیوچر کے لئے تو یہاں موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں إِنَّ اللَّهَ سَيُبْتَلُوْ بے شک اللہ بہت جلل تمہارے اس جو کو تم کر رہے ہو اس کو تباہ و برباد اور ختم کر دے گا تو بعد میں ایسا ہی ہوا اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو میں نبوت دیتا ہوں اس کو فیوچر کے علم کے خبر بھی دے دیا کرتا ہوں إِنَّ اللَّهَ سَيُبْتَلُوْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُسْرِحُ عَمَلِ الْمُفْتِدِينَ وَيُحِقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْكَرِحَ الْمُجْرِمُونَ وہ کہتے ہیں کہ وہ خود جو اپنے موجزے دکھاتے ہیں جو غیر کی باتیں بتاتے ہیں ان کا یقین یہ ہوتا ہے کہتے ہیں ہم کچھ نہیں ہیں جو کچھ ہے ہمارے رب کا ہے وَيُحِقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْكَرِحَ الْمُجْرِمُونَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى ہمیں اپنے حبیبِ کریم علیہ السلام کی عظمتوں کو سمجھ رہیں قرآن فاق کو کما حق ہو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے انشاء اللہ حمدللہ حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا اللَّذِي ارسَلَ رَسُولَهُ بِالْحَقِّ بَكِّرًا وَنَزِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الرَّسُولِهِ وَخَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ مُحَمَّدٍ الْمُسْطِفَى صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَعَلِهِ وَعَلَى أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَعَ نُوحِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ قْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْزِلُونَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْذُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْزَلِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسْلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاؤُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْرٍ قَلَالِكَ نَتْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَادَ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَ لَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الْكَرِيمِ حضرت محمد صورة جونس شریف کا درست شروع ہے آیت نمبر اکتر سے آیت نمبر چوہتر تک آج میں ناوکے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خوبصورت نئی عظمت کا یہاں بیان شروع فرمایا اور اس سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و مقام دوسرے پہلوں سے بیان ہوتا رہا سورہ یونس جی پہلے میں تقریبا ہر درست میں عظم کرتا ہوں کہ یہ مکی صورت ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کے زیادہ تر مخاطب ہیں وہ ہیں مکہ کے مشرقین انہیں سمجھایا جاتا رہا شرق نہ کرو اللہ ایک ہے اس کی عبادت کرو اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں مختلف مثالیں دے دے کر ان کو سمجھایا جاتا رہا کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی طرف سے ہونے والی زیادتی کا ذکر فرمایا جاتا پھر حضور کو تسلیہ دی جاتی پھر دوسرے اہل ایمان کو ارشاد فرمایا جاتا کہ تم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کریم جللہ جلالو کی رحمت میں ہو اللہ نے تمہیں اپنا قرباتہ فرمایا تمہیں ولایت نصیب فرمائی پھر مشارتیں دیں اور مشارتوں کے بارے میں پہلے میں عرض کر دکا ہوں آج بعض یہاں سے شروع ہو رہی ہے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ لوگ آپ کی باتوں سے ماننے کے لیے تو تیار کوئی نہیں ہے آپ نے کوئی بھی ایسی چیز چھوڑی نہیں ہے جس کو ان کے سامنے بیان نہ کیا ہو جس کو بات سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہو اب ایک اور انگل ہے وہ یہ انہیں بتاؤ کہ جب تک اللہ کا کوئی نبی پیغام عمل و آجتی سے پہنچاتا رہے اور سننے والے ماننے کی اس امید پر اس نبی کو تسلید دیتے رہیں تو خیر ہوتی ہے لیکن جب نبی یہ سمجھے کہ اب ان میں ہدایت کا کوئی اور چانس نہیں ہے تو پھر رب العالمین اور مہرت نہیں دیتا پھر خدا ون قدوس اس دردی کو جس نے اللہ نے بنایا ہے اللہ فرماتا ہے یہ زمین اس کی بادشاہی اس کی ساری حکومتیں تو میں نے محمد عربی کے غلاموں کے قدموں میں رکھی اب کافروں کو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتا دو ہماری رحمتیں ہیں ہم سمجھاتے رہے ہیں لیکن ہم تمہیں پرانی باتیں سنانا چاہتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوا جب کسی کے ماننے میں وہ بالکل بندہ ناؤمید ہو گیا کہ اب کوئی چانس نہیں ہے تو پھر اے محبوب ان کو بچا دو اللہ کے پاس ایک اور ہتھیار بھی ہے جس سے وہ بندوں کو منوانا جانتا ہے تو اے محبوب فرما دی دیئے بات کا یہاں سے آغاز کی دیئے کہ دیکھو نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال وسلسل انتظار کیا کہ شاید ان کو ہدایت مل جائے شاید ہدایت مل جائے لیکن جب ہدایت نہ ملی نہ ماننے والوں نے نہ مانا اور میرے نبی کو ستاتے رہے تو پھر ہماری رحمت کے دروازے ان کے لئے بند ہو گئے پھر ہم نے ان پر عذاب نازل کیا اب حلول کو فرمایا جا رہا ہے محبوب وطلو علیہم نبانو تلاوت کیجئے ان پر حضرت نو علیہ السلام کی خبروں اور قشوں کو یہاں میں نے آپ سے ایک ہے وطلو تلاوت کیجئے اتلو تلاوت کیجئے اب جس کو کہا جائے تلاوت کرو تو پہلے اس کے علم میں ہوتا ہے میں نے تلاوت کرنی کیا ہے یہ نہیں کہ اب تلاوت کرنا سیکھو یہ بات نہیں یہ بھی نہیں کہ ہم تمہیں تلاوت سکھانا چاہتے ہیں سکھا رہے ہیں نہیں فرمایا وطلو محبوب تلاوت کیجئے تلاوت کر کے ان کو بتا جیجئے یہاں محسنین نے ارشاد فرمایا اللہ کریم جلدہ جلدہ وہ نے نبی کریم علیہ السلام کے عظمت کا یہ پہلو ہمیں بتایا کہ اب یہ جو قرآن ناظر ہو رہا ہے یہ بار بار ایک آئیت پھر دو تین چار چلتے چلتے یہ قرآن مکمل جو نزول کا سلسلہ ہے یہ مخلوق کے لیے ہے بندوں کے لیے ہے باقی عام انسانوں کے لیے ہے امتیوں کے لیے ہے رہے گئے حضور کی ذات تو اللہ نے پران سارے کا سارا پہلے ہی اپنے حبیب کو عطا فرما دیا حضور کو اس سینے کو پہلے ہی اس سے معمبر متحر کر دیا تھا اب یہ جو ناظر ہو رہا ہے قرآن مجید جبریل لے کر آتے ہیں اور جبریل آ کر بتاتے ہیں حضور یہ اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں تو یہ کس لیے ہے تاکہ یہ قرآن جو مخلوق کے لیے ہے ان کے لیے ایک ترتیب بن کر ایک صحیح ہے کہ صورت میں ان کو بتا دیا جائے اب یہاں میں آپ کے مثال ارض کرنا چاہتا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی رمضان شریف کا مہینہ آتا مکہ مکرمہ میں رمضان شریف تو نہیں تھا رمضان شریف شروع ہوا مدینہ ملورہ میں ہجرک کے دوسرے سال بعد اب ام الممن عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وآلہ اشان فرماتے ہیں دیکھئے جی قرآن مکمل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ملورہ میں دس سال گزارنے کے بعد تیرہ سال نبوت کا اعلان کرنے کے بعد حضور نے مکہ مکرمہ میں گزارے اور دس سال حضور نے مدینہ ملورہ میں گزارے مدینہ ملورہ میں دس سال گزارنے کے بعد آخری جو آیت قرآن مجید کے نازل ہوئی وہ تھی اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ